پالکیوں کا آگمال اس خیتر میں جو شرگو مہراج کی طرف اس تھلی ہے یہاں پہ شروع ہو چکا ہے یہ پالکیاں اپنی اپنی جگہ لے رہی ہیں ایک پالکی سلسطان پہ ابھی بیراجی تو ہو چکی ہے اور یہ دوسری پالکی ابھی سرہاں خیتر سے جو آئی ہے وہ پالکی ابھی اپنی جگہ لے رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہ بھی آئیو جن جے کارو شرگو مہراجی اور بیجرد مہراجی کا اس تپوس تھلی پہ لگ رہا ہے شرگو مہراج کی جو پرسید تپوس تھلی ہے چوڑ دھار وہ آج جے کارو سے گونج اٹھی ہے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کالا بھاک کا خیتر ہے جہاں پہ بہت سارا جن سے لاب ابھی وہیں پہ رکا ہوا ہے پرشاشن شاید بہت کم سنکھیا میں ادھر کو لوگوں کو بھیج رہا ہے کیونکہ سنکھیا اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہو جائے گی اسی لیے پرشاشن نے ایسی بیستہ کی ہے کہ کم کم سنکھیا میں یہاں پہ لوگوں کو بھیج رہا ہے یہ آپ سندر سے نظر آیاں پہ دیکھ سکتے ہیں شرگو مہراج کی تپوس تھلی چوڑ دھار کا یہ پالکیاں جو یہاں پہ اوپر چار پالکیاں بھی بہنچی تھی یہ پالکیاں اب یہاں پہ کسی پرکرمہ کر رہی ہے باقی پالکیاں بھی یہاں پہ آنے والی ہے اور یہ پورے کا پورا اکشیتر شرگو مہراجی کے جائے کاروں سے گنجا ایمان ہے یہاں پہ لوگوں کی بھاری بھر کم بھیڑ کمڑی ہوئی ہے جدر بھی نظر دڑائیں یہاں پہ جن سمو بشال سنکھیاں میں کئی ہزاروں کی سنکھیاں میں اور یہ ہماری بھی کش نصیبی ہے جو ہم لوگ ساکشات درسن کیے ہیں یہ آپ دیکھیں بہت دور تلاز پروش سنکھنائے دکھ رہی ہے یہ برف سے ڈکا ہوا ہے کہ سندر صاحبیوں جوڑ دار بہت ہی بھائٹ کی زگاہ ہے بہت زیادہ انچائی یہاں پہ اس کشیتر میں ہے وہ لوشکل مہاراج کی جے بیچر مہاراج کی جے یہ دیکھیں کس پرکار سے ہاں پہ جوڑے شرمہاراج جو تپس تھلی ہے شرکل مہاراجی کی تپس تھلی ہے سبھی بکت لوگ یہاں میں دیوتاوں کے انگائے یہ ایک اور یہ ہماری دھروہ رہے سبھی بکت لوگ